بارینر Security جو کیا میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو میں اگر اس ٹیکنک wives ہیں پہچ نے اگر اس سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں اس پر awaide میں اس ملکھ thi تکنک سکتے ہیں اس اسم اگر mandLER انہوں نے اس شارلی بنیدوں جن گھیاتی اس کے بعد میں آپ کو اللÜニہائے میں pergi کرتا ہے کیا آپ کو کیا کرنا ہے کیا آپ کو شیط کو تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا سالٹ سپرنگل گیا ہے سالٹ سپرنگل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا آپ کو ایک بہت اچھا ٹیکچر مل جاتا ہے اگر آپ یہ ٹیکچر اپنی پینٹنگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں سو پلیس اس ویڈیو کو آخر تک جور دیکھئے اس پرنٹنگ کو بنانے کے لئے میں نے جو مٹیرل یوز کیا ہے وہ ہے یہ وارٹر کلر کا پیڑ ہے اس پر آپ چارکور ورک بھی کر سکتے ہیں وارٹر کلر میں نے اس پر یوز کی ہے جس کا ریزلٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ ٹو ہندر جی ایس ام کا ایک پیڑ ہے اس کے بعد جو میں نے وارٹر کلر یوز کی ہے وہ ہے کیاملین کے یہ ٹیوبز کلر آرٹسٹ وارٹر کلر سے یہ کیاملین کے جو میں نے یوز کی ہے ان دونوں کا لنک میں نے ڈسکرکشن میں دے دیا ہے تو آپ وہاں سے یہ بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو آواز سنائی دے گی وہ میرے اس ویڈیو میں کمپلیٹ وائس آور دیا ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب جرور کیجئے گا سو تھانکو سو مچ گائز سو لیٹس کے سارٹر سو گائز آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو پیپر ہے اس کو آپ کو ویٹ کر لینا ہے اپنے فلیٹ برش کے استعمال سے آپ کو فگر کے آؤٹلائن آپ کو اس ویڈیو کو صرف ویٹ کرنا جو کی فگر کا آؤٹلائن والا ایریا ہے اور باہر والا ایریا ہے اب انٹرنال والے پارٹ ہم لوگ نہیں کریں گے کور سو اس کو آپ اچھے سے کور کر لیجے پانی سے آپ گیلا کر لیجے اور جو برش کا کورنر ہے اس کو یوز کر کے آپ فگر کو بلکل اچھے سا آؤٹلائن کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہمارا پینٹ ہے جب بھی ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے بیگراؤن بنانے کے لیے تو وہ صرف اسی جگہ پہ پھیلے گا جہاں پہ ہم نے پانی کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے بلکل اچھے سے ہمارا جو فرسٹ لیئر ہے وہ تیار ہو رہا ہے لیئرنگ وائز ہم لوگ اس پینٹنگ کو تیار کریں گے اس کے بعد گائز یلو اوکر آپ کو یوز کرنا ہے یلو اوکر ہمارے فگر کا سینٹر والا پارٹ ہوگا and then again آپ کو green color کے use سے آپ کو بلکل corner پہ آپ کو tapping technique use کرنا ہے just tap tap کرنا ہے drop ایسا آپ کو ڈالنا ہے effect ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ ایک crackی سا effect لائیں گے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے تو سب سے پہلے آپ کو اوپر والے part کو just آپ کو dot dot سے آپ کو cover کرنا ہے وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے اور paint کا استعمال کرنا ہے اور just وہاں پہ ایسا لگنا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا drop drop گی رہا ہے and وہاں پہ paint بھی آپ کو use کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو salt کو لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا sprinkle کر دینا ہے بس صرف corner والے area پہ دھیان رہے جہاں پہ اپنے tapping technique use نہیں کیا ہے وہاں پہ آپ کو salt نہیں ڈالنا ہے نہ ہی figure کے center پہ اور اس کے بعد جو extra salt ہے اس کو just آپ کو تھوڑا سا clean کر لینا ہے اور اس کو as it is آپ چھوڑ دیجئے so سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا orange color cup water کے ساتھ mix کر کے skin tone آپ کو دینا ہے اور ہمارے جو گال والے area اور جو back والے area اس کو ہم لوگ cover کریں گے تو سب سے پہلے اس کے outline کو outer to inner کی اور آپ کو آنا ہے ٹھیک ہے اور بلکل smoothly آپ آتے جائیے زیادہ paint نہیں کرنا just آپ کو shoulder والے area پہ آپ کو just تھوڑا سا کرنا ہے so that کی ایک تھوڑا shade سا effect ہے light ہمارے جو ہے جو کی ہمارا right side ہے اور left والا side ہمارا تھوڑا سا dark ہے اس وجہ سے وہاں پہ orange color ہم لوگ تھوڑا زیادہ use کریں گے as compared to right side اور اس کے بعد ہم لوگ water تھوڑا زیادہ لیں گے کیونکہ یہ first layer ہے ہمارا simple color simple papers کا استعمال کر رہا ہوں اس drawing میں میں and جو میں نے tape use کیا ہوں وہ ہے washi tape آپ پرچیز کر سکتے ہیں amazon سے اس کے بعد گائز میں نے brown color کو mix کیا water میں اور hair کو ہم نے دیا ہے بلکل پہلا first layer کا میں نے apply کیا ہے hair میں اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو پانی تھوڑا سا زیادہ لینا ہے as compared to color so that کہ ہمارا جو layer ہے وہ کافی تھوڑا light بنے پہلا layer جو ہوتا ہے ہمیشہ light ہوتا ہے اس کے بعد second layer اس سے تھوڑا زیادہ dark ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے جیسے سے dry ہوتا جاتا ہے آپ کا paper آپ کو تھوڑا سا dark use کرنا ہے color کو آپ پانی already کم لیں گے تو آپ جو paint ہوگا وہ کافی کھل کے آئے گا اس پہ آپ کو hair بنانے کے لیے pointed brush کا استعمال کر سکتے ہیں چھوٹا brush اور زیادہ آپ کو paint use نہیں کرنا اگر آپ زیادہ paint use کر دیں گے تو آپ کا paper فٹنے کا چانس بڑھ جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارا outer area جو کی boundary ہے ہمارا اس کا hair کا تو اس کو ہم لوگ تھوڑا زیادہ dark کر دیتا ہے and then جو ہمارا جوڑا ہے اس کو اب ہم لوگ کریں گے color تو سب سے پہلے differentiate کرنے کے لیے جو کی ہمارا پیچھے والا بال ہے اور جوڑا ہے ان دونوں کے differentiate کرنے کے لیے میں اس کو light tone کا استعمال کر رہا ہوں اور اس کو ایک particular جس angle میں وہ اس کا design ہے اس angle میں میں تھوڑا بہت light کا استعمال کر رہا ہوں اور dark color کافی کم میں نے use کیا ہے so that کی الگ سے وہ چیز دیکھیں ورنہ میں اگر same color use کر دوں گا تو وہ دونوں جو ہمارا بال ہے اور جو جوڑا ہے ان دونوں کا color mix ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونے دنہا ہمیں دونوں میں separation بنانی ہے تو وہ separation بنتا ہے اسی colors کے combination کو تھوڑا سا light اور dark use کر کے اور center پہ میں نے orange use کر لیا ہے آپ paints کو سکھانے کے لیے اپنے hair dryer کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو watercolor سیکھنے کے لیے کافی patience تھوڑا بہت رکھنا ہوتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے بکوز اس میں drawings جو ہوتے ہیں وہ کافی جلدی complete ہو جاتے ہیں as compared to pencils اگر آپ pencils بنانے لگتے ہیں تو آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں realistic بنانے کے لیے but watercolor میں realistic چیزیں بہت جلدی opt کر پاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا neck area اس کو میں تھوڑا سا dark کروں گا اور لیئرنگ use کرتے ہوئے and first layer of blouse ہم لوگ yellow سے تھوڑا کریں گے اس کو ultimately ہمیں green کرنا ہے but ہم لوگ layering کر رہے تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا yellow use کریں گے and light green سے first layer second layer ہمیں ڈال elbow پہ میں تھوڑا سا dark use کیا ہے green color کو so that کی وہ boundary ہوتا ہے وہ کافی now again skin tone کی لئے میں orange color کا use کیا پانی میں زیادہ لیا ہے so that orange color وہ کافی light ہو اگر light ہوگا تو اپنے skin tone آجاتا ہے اور پورے area کو cover نہیں کرنا کچھ area کو white چھوڑ دینا ہے so that کہ light کا symbolize کرے کہ light آ رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے right side میں میں کچھ area کو چھوڑ دیا ہے white بلکل تھوڑا white آپ لگے گا دیکھنے میں اور اس میں folds کو دکھانے میں کمر میں جو folds ہیں اس کو دکھانے لئے کیا 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 میں کی paints کو اس جگہ پہ تھوڑا سا زیادہ use کیا ہے تو وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ folds آ رہے تو اصل میں کچھ اور نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سکتے ہیں اور جو ہمارا vertebrate والا area اس کو میں تھوڑا سا زیادہ paint orange کو use کیا ہے اور وہاں پہ straight line میں نے ڈالا ہے گائز ان کے drawing کو copy کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ ان کے mind میں چل رہا ہوگا اس drawing کو بنا تائم آپ سیکھ سکتے کیا ان کی mentality ہوگی اس وجے سے ہم لوگ انہیں copy کرتے ہیں آپ کسی بھی masters کے drawing کو اٹھائیے اور try کی جو آپ کو سوچ improve ہوگا جب وہ بنا رہے ہوں گے تو ایکچول میں دیکھ رہے تھے کہ ہاں پہ light ہے کہ پہ shade ہے تو اس سے آپ کو study کرنے کے لئے تھوڑا زیادہ ملتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے boundary کو blouse کے dark green سے shade کر رہا ہوں just like this اور جو back میں guys folds ہیں lines ہیں اس میں آپ simply brush سے line ڈال سکتے اور guys جو blouse کا left والا part ہے اس میں میں dark green color use کیا ہے okay so guys ہمارا part ساڑھی کے lower والے part کو paint کرنا ہے so یہ پہ کر نا ہم لوگ pink color use کر رہے dark pink ہمیں سب سے پہلا layer تو ہمیں بلکل light کرنا ہے تو آپ پانی کا زیادہ use کر کے water color میں آپ اسے boundary کو آپ تھوڑا سا dark کر دیجئے اور جو ہمارا light والا part ہے اس کو آپ تھوڑا سا light چھوڑ دیجئے اور جو آپ کے folds ڈرو کر رہا ہوں آپ کو جسٹ ویسے ویسے کرتے جانا ہے تو آپ یہ ڈروائنگ ایزلی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کا ریال ٹائم میں ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سیکھنا ہے تو میں پیٹرین بھی سٹارٹ کر رہا ہوں آپ وہاں پہ بھی مجھے جوائن ہو سکتے ہیں کچھ پریمیم کنٹینٹس کے لیے اور ون آن ون بات کرنے کے لیے اور اس کو آپ دھیان سے observe کریں گے تو آپ کو جو رائٹ والا ایریا ہے ساری کا اس کو میں نے وائٹ ہی چھوڑ دیا ہے سو دائٹ کی وہ ایسا ایفیکٹ آ رہا ہے وہاں پہ کیونکہ جگہ پہ لائٹ سورس ہے اور جو ہمارا لیفٹ والا ایریا ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہے تو اس وجہ سے وہاں میں نے پنگ کا زیادہ استعمال کیا ہے اور اب آپ بیگراؤنڈ بنا لیں گے بیگراؤنڈ اگر آپ جتنا اچھا بنائیں گے اتہ ہی آپ کا مین ڈرائنگ کھل کے آئے گا اور یہ لو اکر کو آپ تھوڑا ڈارک کر کے آپ اس کے بیگراؤنڈ میں ڈال سکتے ہیں اس کے ہینڈ والی ایریا کو ایسا ایسا ایفیکٹ آئے گا کہ یہ لیڈی ہے جو ہاتھ رکھے بالکنی کے سائٹ میں کھڑی ہوئی ہے اور بھی ایسے ماسٹرز کے ڈرائنگ میں لے کے آؤں گا آپ کے لیے سو اب جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے فینشنگ ٹچ دینے کا ڈرائنگ میں سو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو جو ایریا ہمارے ڈارک والے ایریا ہے وہاں پہ تھوڑا ہیوی پینٹ یوز کرنا ہے جہاں پہ ہم لوگ پانی کا کم استعمال کریں گے اور یہاں پہ جو اس ایریا میں جو ایکسٹر پانی ہے اور ایکسٹر پینٹے اسے میں نے اپنے برش میں اٹھا لیا اور کچھ کچھ جگہوں پہ ڈارک میں نے یوز کیا ہے اب گائز یہ میں وائٹ پین یوز کر رہا ہوں اس وائٹ پین میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کچھ ایریا پہ آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور یہ وائٹ پینٹ کافی یوزفول ہے گائز آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں ایمازون سے تو آپ اس کے براوز میں اور اس کے ہیرز میں آپ ڈاٹ ڈاٹ دے سکتے ہیں so that کی وہ کھل کے باہر آئے چھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی